اپردھان منتری موڈی نے خود ٹویٹ کیا اور یہ کہا ہے لوگوں سے کہ وہ دعا کرے ان کی صحت کے لیے ساتھ ہی راجناہ سنگھ نے بھی حال لیا ہے جیپی نڈا نے بھی حال جال جانا ہے یہاں ہم لگاتار آپ کو اپ ڈیٹ اس پر دے رہے ہیں جیسی کا تنیجا تامل لادو سے ہماری سائیوگی جڑے ہی اپ ڈیٹ دینے کے لیے جیسی کا کیا اپ ڈیٹ مل پا رہی ہے کیا ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کیا کچھ بتایا جا رہا ہے وہاں فرحال تو اسپیال کے بلکل باہر ہوں اور ایسی کوئی انفرمیشن آتی ہوئی نہیں دکھری ابھی ایسا کوئی افیشل آکے نہیں بات پایا ہے ہم سے پر کافی تعداد میں یہاں لوگ اور سیکیورٹی اور پولیس کے کافی کرنشاری یہاں پہ اکھٹا ہوئے ہیں کمپلیٹی سیکیور کرنے کے لیے ہسپیٹل کے ایک دم باہر کافی سارے سپورٹرز جو ہیں جائے نلینا جی کے اکھٹا ہوئے ہیں بس یہ جاننے کے لیے کہ ان کی تبیت میں کب صدھار رہے گا یا کب انہیں کچھ پتہ چلے گا ہسپیال سے بلکل پر یہ جیسکا جاننے کی کوشش تو لگاتار کی جا رہی ہوگی ایک مو سپورٹ پہ ان کو رکھا گیا ہے سی سی او میں وہ بھرتی ہیں ایسے میں کس طرح کی سکبگاہت وہاں پر آ رہی ہے کتنی زیادہ سوست وہ ہیں کیونکہ ابھی وہ تیہتر دن اسپتال میں رہ کے گئی ہیں ظاہر طور پر ایمیون سسٹم اتنا شرونگ نہیں ہوگا ابھی جی بلکل کچھ چار پانچ دن پہلے ہی کہا گیا تھا کہ ان کو نورمل وارڈ میں شفت کرا جا رہا ہے کل شام سے ہی کچھ ایسے بگڑتی ہوئی حالت کی وجہ سے ان کو واپس انٹینسیو کےر میں دکھا گیا ہے اور دیکھنے کو تو لنڈن سے ان کے جو ڈاکٹر مین کنسلٹنٹ سے کھلے بھی آئے ہوئے تھے جب ستمبر بائیس کو ان کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا تھا وہ فیر بلالیے گئے ہیں فیرال اور یہ سیچویشن ابھی کمبیر ہوتی ہوئی دکھتی ہے ناندیتا بلکل اور کیا پارٹی کے ودایت وہاں پر موجود ہیں کیا کوئی آپات بیٹھک بھی اندر چل رہی ہے فیرال دلی میں ایک بیٹھک چل رہی ہے راجنات سنگھ جی جو ہر ملٹ کی خبر رکھتے ہوئے انفارم کر رہے ہیں انفرمیشن دے جا رہے ہیں اور پتہ لگا رہے ہیں جائلالدہ جی کی تبد کے بارے میں اور فیرال یہاں پر بھی ہم ہوپفل ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی کوئی نہ کوئی تو آئے گا یہاں ان کی تبد کا حل چال لینے فیرال تو بلکل جیسے کا آپ نظر بنایا رکھے جیسے میڈیکل بولٹن جاری ہوتا ہے ہم آپ سے پھر اپ ڈیٹ لیں گے فیرال شکریہ جانکاری دینے کے لیے تو سرکشہ بڑھا دی گئی ہے لوگوں کا حجوم لگا ہوا ہے میرے ساتھ بھی میرے تمام سیئیوگی موجود ہیں رویتر پاٹی ہے رویندر کمار ہے مری شکلہ بھی موجود ہیں رام چندر جی بھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں رام چندر جی ایک مہم کی ستھی ہو جائے گی وہاں پر جب تک لوگوں کو انفرمیشن نہیں دی جائے گی پوزیٹیو نیگٹیو کیا ہم ابھی بات نہیں کر رہے لیکن جب تک انفرمیشن ہی نہیں دی جائے گی وہاں پر کیا ستھی ہو جائے گی آپ سٹیٹ کی کیا ستھی ہوتے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایڈمنیسٹریشن جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے پوری طرح سے ٹھپ ہے پچھلے ستت دنوں سے اسی دنوں سے حالت تو خرابی ہے یہ تو بات میرے خیال میں عام جنتہ بھی چانتی ہے کہ ستھیٹی جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے جائے گی اور میرے خیال میں دوڑیدہ اپولو ہسپیٹل کو یہ ہے کہ وہ کہیں تو کیا کہیں اور کتنے دن اس بات کو دوراتے رہے کہ وہ ٹھیک ہو رہی ہے اچھی ہو رہی ہے ایک ستیٹی آگئی ہے جہاں پر ان کی اپنی حالات بہت گمبیر ہے اور کوشش یہ ہے کہ یہ ایموشن جو بار بار اوبر کے آرہا ہے یہ کہیں ایک وائلنس پہ نہ بدل جائے اور لوگوں کی امپیشنس ایسے ہیں کہ اگر جب تک آپ ان کو کچھ خبر نہیں دیں گے پوزیٹیو خبر تو میرے خیال میں حالت بگرتی جائے گی اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ جیلالتا جی کی حالت بھی کرٹیکل ہے ستیٹ کی حالت بھی کرٹیکل ہو جائے گی اینی انفرمیشن that comes in well i think overall situation میں تو آپ کو بہت سمبل کے چلنا پڑے گا پر ابھی تک ستیٹ نے کوئی سنٹرل فورسز مانگی نہیں ہے پر ہر پولیس سٹیشن اس راجے میں پروپر الارٹ میں ہے اور پروپر الارٹ وہ کل رات سے ہے اب آپ سوچے اگر یہ الارٹ بڑھتا جائے تو ان میں بھی تنشن آ جائے گی تو ستیتی تملنادو کیونکہ اس وقت ایک بڑی نازک ستیتی سے گوجر رہی ہے بکھے بنتری کے ساتھ تملنادو بھی نازک ستی میں ہے اور لوگوں کی ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے خاص کر جس طرح سے سیکیورٹی بڑھائی جا رہی ہے کیندر نے بھی سرکشہ بھیجنے کا وعدہ کیا ہے اور لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ سنٹرل فورسز کو بھی تملنادو بھیجا جائے گا تو لوگ اب انٹیسپیٹ کرنے لگے ہیں کہ کوئی خبر آنے والی ہو اور اس کو لے کر لوگوں میں ٹینشن بہت زیادہ ہے بہت بہت شکریہ روی رویندرو اور منیش آپ سب کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے رامچندر جی آپ کا بھی شکریہ یہ انسائٹ ہم تک دینے کے لیے دوبارہ ہم آپ سے باتشیت کریں گے جی لالیتا کی حالت ابھی بھی خراب ہے میڈیکل بولیٹن جاری نہیں کیا گیا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم مہا پر پہنچ رہی ہے لگاتار تمام نیتا ان کا حال چال جار رہے ہیں ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے